رانچی میں نو سال کا شورے زندگی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے شورے کو ہنٹر سنڈروم ایم پیس ٹو نام کی بیماری ہے جس کا علاج بھارت میں ہی نہیں ہے یہ ڈیزیز ریئرسٹ آف در ریئر میں آتی ہے پتا نے مدد کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس کے بعد کیندر کو ارسادھے روگوں سے کرسد بچوں کے لیے پولیسی بنانے کے آدش دیئے گئے ڈلی ہائی کورٹ نے راشتری سواستے نیتی کو کا نردیش دیا ہے فلحال ڈلی ایمز کے چکت سک کے نگرانی میں رانچی کے رانی اسپتال میں بچے کو رکھا گیا ہے علاج کے لیے بھی ڈاکٹروں اور سواستے کرمیوں کو وشیش طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے اپنی پیٹی کی علاج کے لیے ڈلی ویلور اور دیش کے کئی بڑے بڑے ڈاکٹروں اور دوائی کمپنیوں سے بات کرتی کرتے پتا نے آس آدھیا روگ سے گرسید بچوں کے کلیان کے لیے ریئر ڈیزیز انڈیا فاؤنڈیشن نام کے سنس تھا کھولی جس کے انترگت دیش پھر کے ایسی بچے جو آس آدھے بیماری سے پیڑت ہیں ان کے ابھی بھاوک بھی جوڑنے لگے ہیں انترگتہ یہ کوٹ مجھے سپریم کوٹ کا سہارا لینا پڑا اور اب تک یہ پولیسی ایسی ہے کہ ایک نئی پولیسی جو آنے والی ہے جو بھارت سرکار نے اپنے پبلک دومین میں ڈالا ہے میری یہ گجاریس ہے کہ سرکار ایک ایسی پولیسی لے کر آئے جس سے پورے دیش کو بچیوں کا جیون بچایا جا سکتا ہے اب بیماری کہتے ہیں اس کا نام ہنٹر سینڈروم ہے کہ اس سے بچے کا سارے مانسی لیکارس پر اثر ہوتا ہے تو اس میں شریمنہ ایک خاص انجائن کی کمی ہوتی ہے اور اس کو انجائن باہر سے دینا پڑتا ہے یہ انجائن نارمل ٹیکٹری میں نہیں بڑھایا جاتا ہے یہ سپیشل طریقے سے بانتا ہے تو یہ بھارت میں اپلک نہیں ہے یہ بیدیس میں اپلک ہے اور وہیں سے ان کو ان کے پیرنس لاکر دیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ یہاں پر لگاتے ہیں یا اس کے صحیح میں سلائن کے مارجن سے دیا جاتا ہے تو یہ جو بھاری انجائن جو دیتے ہیں اس کا لائک بہت چھوٹا ہے قریب قریب ہے اس کو ون ویڈ کا لائک ہوتا ہے اس لئے ہر ایک ویڈ ان کو یہ دوا دینی پڑتی ہے اس انجائن کا نیرمان اور اس انجائن کا جو کاؤسٹ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سواجیسی تو ہے نہیں تو بہت مہیا دوایی ہیں اور فریلی ایب لیویل بھی نہیں ہے تو اس اسطحیق سے بیماری لمبی چلنے والے ہیں یوسرا دوا جو ہے فریلی ایب لیویل ہے اس سے ماتا پیتا کو بہت کٹنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سمیہ سمجھان بہت سلک سنخیاں میں ہے سلک سنخیاں میں دبائی اپلگتا ہے تو ایسی بیباری کو ڈائیگنوز ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن ان کا ٹریٹمنٹ کے لیے جو دوائی ہے ایسی بہت ساری بیماری ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو بہت کومن ہے کچھ ریئر بیماری ہیں جیسے ایک جنیتک بیماری ہوتی ہے ڈاؤن سینڈرم اس کا کوئی پس دوائی نہیں ہے لیکن آج آنے سے پھر وہ بچے کو لگتار کچھ مانسک وکاس بغیرہ بھی کمی آتے ہیں تو بیماریاں کچھ ایسی ہیں جس کو لوگ جانتے ہیں میڈیکل سائنٹ اس کا جن سی علاج نہیں جانتا ہے اور وہ ایک بہت بسم پرستیتی ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی پرینڈز کے لیے بھی بیماری ہوتی ہے ہم جانتے لیکن اس کا علاج نہیں کرتے